عدد کی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں استاد استاد ایک نگینہ ہے جنت کی نگینوں میں جنابِ صدر طلابہ اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مطال دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس پاس لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو پنجز زمین کو کھلیاں بنا دے استاد وہ ہے جو پتھر کو اتراش کر کتیرہ بنا دے استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے معمار وطن بھی امام وزالین علی استاد کا بارے میں فرمایا کہ میرے حقیقے باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا لیکن میرا روحانی باپ جس نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا جنابِ صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ کو معلم کہا یعنی اتار اور اس رشتے کو سربِ حلا مثال بنا دیا جنابِ صدر میرا تو دعویٰ ہے کہ جس طرح کھول کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے اور سرج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جنابِ صدر خیزاؤ کے موسم میں ہمیں بہار دیتے ہیں خیزاؤ کے موسم میں ہمیں بہار دیتے ہیں استاد ہماری اچھی طرب سے ہمیں نکھار دیتے ہیں اب آخر میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے کھڑی ہو کر استاد کو اسلام پیش کرنا چاہوں گی اے میرے استاد تو ہے زیشان اے میرے استاد تو ہے زیشان تیری عظمت تیری رفاعت کو اسلام علم و حکمت کا علم بردار ہے تو علم و حکمت کا علم بردار ہے تو قافلائے کا سالان ہے تو اس زمانے میں جہانت کے اخلاف اس زمانے میں جہانت کے اخلاف ہر گھڑی سربرے پیکار ہے تو کی زبا پر اکثر آپ کا ہی نام آئے گا کی زبا پر اکثر آپ کا ہی نام آئے گا ہر بیتا حل پل یاد آئے گا آپ کے دل کی کشتی سے ہو کے گزری ہوں زندگی میں آپ کے جیسا کو اسداد آئے گا اب میں انہی چندر باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّرْدْلَاغ حوصلے کی ترکش میں حمد کا وہ تیر زندہ رکھ حوصلے کی ترکش میں حمد کا وہ تیر زندہ رکھ چائے ہار جافر بھی جتنے کی امید زندہ رکھ اسلام علیہ وسلم